بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت نہیں ہے اور یہ تمام باتیں ان کے لئے کتابی باتیں ہیں اور وہ لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے میرے دوستو وہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ شرم و حیاء اور پردہ کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی اس دنیا میں ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلگلت بلدستان کا ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو قبرستان کے اندر پیش آیا ہے جس کو سن کر آپ حیران اور دھنگ رہ جائیں گے اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے دوستو اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنی جائے ساتھ ہی بیرے ایکم کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہم وقتا پا وقتا آپ لوگوں کے لئے اپلیوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستقید ہوتے رہیں میرے عزیز دوستو یہ واقعہ ہے گلگت بلدستان کا ایک شخص جو نیجی ہوتل کے اندر ملازمت کرتا تھا وہ اپنے گھر کی طرف جب واپس لوٹ رہا تھا تو رستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا وہ شخص پیدل ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو اچانک اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے آواز کلیر نہیں تھی اس شخص نے قبرستان کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ آوازیں قبرستان سے آ رہے ہیں اور اس نے اس کے بعد کوشش کی کہ وہ قبرستان کے اور نزدیک جا کر غور سے سننے کی کوشش کرے کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہے ہیں میرے دوستو جب وہ قبرستان کے قریب پہنچتا ہے تو ایک قبر میں سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ ایک خاتون قبر میں سے کیوں چل لارہی ہے آواز کی شدت کے اندر بہت تیزی آنے لگتی ہے قبر کے قریب جانے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ آواز ایک عورت کی ہے اور عورت قبر کے اندر سے چلا رہی ہے اور چیخ رہی ہے اور اس عورت کے لہجے میں بیچارہ پن اور نرمی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ خوف زدہ اور ڈری ہوئی ہے اور وہ کسی سے منتظر ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اور وہ فریاد کر رہی ہے وہ شخص قبر کے قریب ہوتا ہے تو عورت کی آواز آتی ہے کہ مجھے میری قبر سے نکال لو میری قبر سے نکال لو تاکہ میں تمہیں ایک پیغام دے سکوں جس سے تمہاری آنے والی تمام نسلیں سمر جائیں گی اور اللہ کی تم پر خاص رحمت ہوگی اور آنے والی جو تمام جنریشنز ہیں جنہوں نے آنا ہے اور اپنی زندگییں بسر کرنی ہیں ان کو بھی ایک سبق مل جائے گا کیونکہ میرے پاس تو اب وقت نہیں اور میں واپس لوٹ نہیں سکتی تو میں نے سوچا میں تمہیں ایک پیغام سے روشناس کر دوں تو اس پیغام کو لے کر تم اپنے خاندان اپنے فیملی اور اپنے تمام اہل و عباب اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور اس پیغام کو اتنا پھیلا دینا کہ کوئی بھی ایسا انسان نہ بچے جو اس بات سے محروم بیچائے لیکن ان سب چیزوں سے پہلے مجھے میری قبر سے باہر نکال لو یہ شخص یہ بات سنتے ہی قبرستان سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں جا پہنچتا ہے جاتے ساتھ ہی وہ کچھ بزرگوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے وہ یہ تمام باتیں بزرگوں کو بتاتا ہے کہ وہ کتنے بجے ہوتل میں سے نکلا اپنا کام کر کے اور رستے میں کتنے بجے قبرستان میں اس کو یہ آوازیں سنائی دی اور کتنے بجے وہ قبر کے پاس جا پہنچا اور قبر میں سے اس کو جو باتیں سنائی دی اور جس عورت نے اس کو ایک پیغام دینے کا کہا وہ پیغام کیا تھا تمام بزرگ اس کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور تمام لوگ اس کی بات کا یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ قبرستان تک چلے جاتے ہیں قبرستان پہنچتے ہیں تو دس سے پندرہ لوگ موجود ہوتے ہیں قبرستان میں قبرستان جاتے جاتے یہ کافلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور دس سے پندرہ لوگ ایک کافلے کی شکل میں قبرستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ آواز جو چیخوں کی آ رہی تھی اس کی شدت اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی ان تمام لوگوں میں کچھ نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر بھاگتے نہیں بلکہ سمجھ کر ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں اور یہ سارا منظر اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ تمام لوگ اس عورت کی چیخوں کو سن کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کو اس کی قبر سے باہر نکال لینا چاہیے کیونکہ وہ جو پیغام دینا چاہتی ہے کیا پتہ اس سے ہماری نسلیں باقی ہی سبر جائیں اور اس عورت کو باہر نکالنے کیلئے آپس میں مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں جس وقت وہ تمام لوگ قبر کو کھود رہے ہوتے ہیں اور اس عورت کو باہر نکالنے کیلئے قبر کی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ کا مجموعہ لگ جاتا ہے اور ان دس لوگوں کی تعداد پندنہ سے سولہ ہو جاتی ہے وہ جب قبر کی سلیپوں کو اتارتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت قبر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ عورت اپنی قبر کے اندر سے بیٹھے ہوئے یہ کہتی ہے کہ جاؤ اور میرے گھر سے کپڑے لے آؤ اور ایک لمبا ڈوبٹہ بھی لے آؤ لیکن اگر تمہیں میرے گھر کا معلوم نہیں تو میرے گھر کے علاوہ اپنے کسی گھر میں سے کسی عورت کی کپڑے اور ایک لمبا ڈوبٹہ لے آؤ اور اگر تم یہ کپڑے لے آؤ گے تو میں قبر سے باہر نکل آؤں گی دوستو وہ لوگ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا گھر کہاں پہ ہے وہ عورت انہیں اپنے گھر کا پتہ بتاتی ہے اور اس عورت کا گھر کہیں قریب میں ہی ہوتا ہے وہ شخص اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے اس کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑا ڈوبٹہ بھی لے آتا ہے وہ شخص عورت کی دونوں چیزیں قبر کے اندر لا کر پھینک دیتا ہے وہ عورت قبر کے اندر کپڑے پہنتی ہے اور قبر میں سے باہر نکل آتی ہے قبر میں سے باہر نکلتے ساتھ ہی وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے اتنے میں ہی تمام لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اس عورت نے مجمع کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم آج آؤ اور میرے گھر کی طرف آؤ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں اور تمہیں ایک چیز سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں وہ غاتون اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور اپنے گھر سے داخل ہو کر اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر باہر دروازے کی طرف آ جاتی ہے ان تمام مجمع کی طرف مو کر کے انہیں ایک پیغام سے روشناز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے میں قبر سے باہر نکلی ہوں اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک غلطی کر بیٹھی تھی اور اس کا پشتاوہ میں آج تک بھگت رہی ہوں اور میں یہ نہیں شاہتی کہ میری آنے والی نسلیں اور تم لوگوں کی آنے والی نسلیں یہ ایسی غلطی اور ایسی خطا کر بیٹھیں میرے دوستو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے وہ ایک مجمع کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سر سے ڈبٹا اتارتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر کی سکن بھی نہیں ہے یہ دیکھ کر وہاں پر تمام کھڑا مجمع اور جو تمام کھڑے مرد سارے کے سارے پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ایک متلی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تمام لوگ جب سکتے سے باہر آتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے سر کے بال اور تمہارے سر کی جو جلد ہے وہ کہاں ہے میرے دوستو اس عورت کے اجواب میں یہ کہنا تھا کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی اور بازار کے لیے جب بھی نکلتی تھی تو میں گھر سے نکلتے وقت ڈبٹا اتار دیتی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ جو میرے تمام چمکتے ہوئے بال مردوں کی آنکھوں کا ستارہ بنے میں چاہتی تھی کہ مرد زیادہ سے زیادہ مجھے دیکھیں اور میرے بالوں سے انپریسٹ ہو جائیں اس کے بعد کی بات کی جائے تو جب وہ عورت اپنے موں سے ڈبٹا اتارتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے موں کے اوپر ہونٹ ہی نہیں ہوتے وہ جب ہونٹ کا پتہ کرتے ہیں کہ تمہارے ہونٹ کہاں ہیں اور تمہارے جو سکن ہے ہونٹوں کی ماس ہے وہ کہاں ہے تو وہ عورت جواب میں بتاتی ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی بزار کے لیے تو میں اپنے ہونٹوں کے اوپر سرخ کلر کی لفٹک لگا کر نکلتی تھی اور میں چاہتی تھی زیادہ سے زیادہ لوگ میرے خوبصورت ہونٹوں کو دیکھ کر اپنے متاثر ہوں اور وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی ہونٹوں کی دیکھ کر متاثر ہوں اور وہ اس کی ہونٹوں کی تعریف کریں اور تمام لوگ میری خوبصورتی کے بھی دلدادہ ہو جائیں گے اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ غیر محرم مرد مجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں اور میری طرف دیکھتے ہی رہیں اور میری خوبصورتی کے دلدادہ ہو جائیں اور وہ چاہتی تھی کہ جب بھی غیر محرم لوگ مجھے دیکھیں تو میرے خونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کریں اور اس کے مزے میں رکس کریں میرے دوستو یہ واقعے کے بعد سارے لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی وہ یہ تمام معاملے کا جائزہ بھی لے رہا تھا اور یہ تمام چیزیں اپنے اندر سمو رہا تھا میرے دوستو اس عورت نے جب اپنی لمبی چادر جسو بڑا کپڑا کہا جاتا ہے جب وہ اپنے پیروں سے ہٹائی تو اس کے پیروں کا منظر دیکھ کر وہ شخص بھی حیران رہ گیا اس شخص نے دیکھا کہ اس کے پیر بہت ہی گل سڑ چکے تھے اور اس کی انگلیاں اور اس کے ناپن ایسے تھے کہ جیسے ایک گلے سڑے پیڑ کی شاخع ہوتی ہیں اس عورت سے جب اس شخص نے سوال کیا کہ تمہارے پیروں کے ساتھ ہوا کیا ہے اس عورت نے جواب میں بتایا کہ جب میں غیر محرم کی طرف بڑھتی تھی یہاں جانب اس کی جاتی تھی تو میں اپنے پیروں کی ذرا پربان نہیں کرتی تھی اس عورت نے بتایا کہ جب میں غیر محرموں کی طرف بڑھتی تھی تو میں اپنے پیروں کا بہت خیال کرتی تھی میں اپنے پیروں پر عجیب و غریب قریمیں بھی لگایا کرتی تھی اور میں اپنے بیروں کو بہت قیر سے رکھتی تھی اس نے اس بات کی بھی تعلیمات دی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلے اور ایک بہن بیٹی جو بھی اپنے گھر سے باہر نکلے غیر محرم کے سامنے جائے تو بالکل پردے میں جائے پردے کے بغیر جانے والے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے اس عورت نے اس شخص کو کہا کہ جب بھی بیٹی بہن یا ماں گھر سے باہر نکلے تو اس کو چاہیے اپنے ہونٹ اپنے چمکتے ہوئے بال اپنے پاؤں سب کو کبر کر کے باہر نکلے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے اور عبرت کا نشان نہ بن سکے میرے تمام دوستو وہ عورت یہ تمام باتیں کر کے اور یہ تمام تعلیمات دے کر دوبارہ سے مر جاتی ہے وہ شخص اس کو دوبارہ کبر میں جا کر دفنا دیتا ہے تو میرے دوستو اس ویڈیو میں اور اس چیز میں ایک تعلیمات تھی جو ان لوگوں کے لیے ان مردوں کے لیے تھی ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ غیر محرم کے سامنے کیسے پردہ کر کے جانا ہے اور اپنے آپ کو کیسے کبر کر کے غیر محرم کے سامنے جانا چاہیے میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو آخر میں آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حسابہ جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہم بقتن پر بقتن آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر لے کے آتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ حافظ